برکتوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہر قسم کی خیر و برکت کا مہینہ ہے اس کے ذریعے سے روزدار کو جسمانی صحت، روحانی پاکی، معاشی فروانی اور دوسری برکتیں حاصل ہوتی ہیں خدا پرست لوگوں کے لیے رمضان کے مہینے کا آنا ایسا ہی ہے جیسے بہار کی فصل کا آنا رمضان کا مہینہ اسلامی شریعت میں روزے کا مہینہ ہے رمضان کا آغاز شابان کی آخری تاریخ کو چاند دیکھنے سے ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا چاند آسمان پر دیکھا تو فرمایا اے اللہ تو اس آنے والے مہینے کو ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کا مہینہ بنا دے اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے مہینے کا خاص مقصد آدمی کے اندر ایمان اور اسلام اور امن اور سلامتی کے حساس کو جگانا ہے اس مہینے میں روزے کے تربیتی کورس سے گزار کر آدمی کے اندر روحانی اور انسانی کیفیات کو اُبھارا جاتا ہے تاکہ وہ اس قابل ہو جائے کہ آئندہ سال بھر اس طرح رہے کہ ایک طرف سے اللہ سے اس کا ایمانی تعلق مضبوط ہو اور دوسری طرف وہ لوگوں کے درمیان امن اور سلامتی والا انسان بن کر رہ سکے وہ خدا کا اچھا بندہ بھی بنے اور سماج کا اچھا فرد بھی اس کے بعد روزہ دار فجر سے پہلے سہری کھاتا ہے حدیث میں آیا کہ سہری کھاؤ کیونکہ سہری میں برکت ہے فجر سے پہلے اٹھ کر اگلے دن کے روزے کی نیت کرنا اور آخری کھانے کے طور پر سہری کھانا بہت با معنی ہے یہ گویا اپنے اندر روزے کی آمادگی پیدا کرنا ہے یہ ذہن کی پروگرامنگ ہے اس طرح آدمی ذہنی طور پر تیار ہو جاتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک روزے کے عمل کا تحمل کر سکے عام دنوں میں اگر صبح سے شام تک کھانا اور پانی نہ ملے تو آدمی سخت تکلیف محسوس کرتا ہے مگر رمضان میں وہ پورے مہینے اس کو با آسانی گوارہ کر لیتا ہے اس کی وجہ یہی ذہن کی پروگرامنگ ہے حدیث میں آیا ہے کہ روزہ برائیوں کے خلاف ڈھال ہے تمام برائیوں کا سبب نفسانی جذبات ہوتے ہیں مثلا کوئی شخص اشتیال دلانے والے الفاظ بول دے تو آدمی غصے میں بھڑک کر اس سے لڑنے لگتا ہے روزہ اس کے خلاف چیک ہے روزے میں فاغے کا عمل نفسانی جذبات کو مزمہل کرتا ہے وہ مختلف عبادتی عامال کے ذریعے آدمی کے اندر روحانیت کو ابھارتا ہے اس طرح آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ رد عمل کی نفسیات سے بچے اور غصے کی بات پر بھی غصہ نہ آئے رمضان کا اقضائی روزہ اس کو بقیہ دنوں کے لیے اخلاقی روزہ دار بنا دیتا ہے دن بھر نماز، صدقہ، دعا، دلاوت قرآن اور یاد الہی میں گزار کر روزہ دار شام کو افطار کرتا ہے یہ افطار گویا روزہ کے عمل پر خدا کا نقد انام ہے دن بھر کے فاقی کے بعد کھانا اور پانی کو پا کر روزہ دار کو جو خوشی ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ بڑی خوشی کی علامت ہے جو آخرت میں خدا کے عبدی انام کو پا کر روزہ دار کو ہوگی رمضان دار العمل کی علامت ہے اور افطار دار الجزا کی علامت حدیث میں بتایا گیا ہے کہ روزہ میں آدمی جو عمل کرتا ہے اس کا ثواب اس کو عام جنوں سے زیادہ ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ روزہ میں آدمی کی روحانی کیفیت بہت بڑھ جاتی ہے آدمی روزہ میں جو عمل کرتا ہے وہ زیادہ کیفیت لیے ہوئے ہوتا ہے اس بنا پر اس کے عمل کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت فیاض تھے مگر رمضان کے مہینے میں آپ کی فیاضی بہت بڑھ جاتی تھی اس سے روزہ کی اسپریٹ کا اندازہ ہوتا ہے روزہ میں آدمی کو مشقت کا تجربہ کرائے جاتا ہے تاکہ وہ مشقت میں پڑھے ہوئے لوگوں کی مشقتوں کو جانے اور ان کی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے دوسروں کی مدد کرنا ایک اسلامی فریضہ ہے روزہ اس فریضے کے لیے اُبھارنے کا کام کرتا ہے وہ دوسروں کی مدد کی روح آدمی کے اندر جگہ دیتا ہے روزہ میں اپنے آپ پر احتیاج کی حالت تاریخ کرنے سے دوسرے محتاجوں کی ضرورت کا حساس جاگتا ہے آدمی اس مہینے میں زیادہ بڑھے جذبے کے تحت مزید صدقہ و خیرات کرنے لگتا ہے اس طرح روزہ کا مہینہ پورے سماج کے لیے معاشی برکت کا مہینہ بن جاتا ہے روزہ دار سماج سے رزق کی تنگی اٹھا لی جاتی ہے روزہ کی برکتیں پہلے رمضان کے مہینے میں آتی ہیں اس کے بعد برکتوں کا اثر سال کے بقیہ مہینوں میں بھی جاری رہتا ہے رمضان کا مہینہ اگر براہ راست طور پر روزہ کے فوائد و برکات کا مہینہ ہے تو سال کے باقی مہینے بلواسطہ طور پر روزہ کے فوائد و برکات کے مہینے